یا سر فرمائیے آپریٹر نے کہا اور عمران نے وہی نمبر دہرا دیا او سر یہ تو حصوصی نمبر ہے ملٹری انٹیلیجنس کا آپریٹر نے فوراں ہی جواب دیا ملٹری انٹیلیجنس کا لیکن اس کا نمبر تو اور ہے عمران نے حیرت بری انداز میں کہا اور ساتھ ہی ملٹری انٹیلیجنس کا نمبر بھی دہرا دیا یا سر جو نمبر آپ نے آپ فرمایا ہے یہ مین ملٹری انٹیلیجنس کا ہے جبکہ پہلا نمبر ان کے کسی سیکشن کا ہے سر اس سے زیادہ ہمیں معلومات نہیں آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ بات چیز سیکرٹ رہے گی امران نے سخت لہجی میں کہا اوہ سر میں سمجھتا ہوں سر یہ میں نے آپ جیسی شخصیت کو بتا دیا ہے ورنہ ہمیں تو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اس نمبر کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا جائے آپریٹر نے کہا اوکے امران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا واقعی اندہائی خفیہ نمبر ہے مجھے بھی اب تک اس نمبر کا علم نہیں تھا لیکن ملٹری انٹیلیجز کا یہاں کیا تک بنتا ہے امران نے اندہائی الجے ہوئے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے دوبارہ ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی باجٹھی اور امران نے چونگ کا ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو امران نے ریسیور اٹھا کر کہا سفدر بول رہا ہوں جناب مسٹولیا نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں ہاتم کے مطلق مزید معلومات حاصل کروں میں نے مسٹولیا کو فون کیا لیکن وہ موجود نہیں ہے اس لیے میں آپ کو براہ راس فون کر رہا ہوں دوسری طرف سے سفدر نے کہا تمہید مت باندھا کرو ریپورٹ دو امران نے اندہائی کرخت لہجے میں کہا یس سر ہاتم کا کچھ چھ فٹ دو انچ تھا اندہائی سڑول اور مضبوط جسم چہرہ بڑھا تھا اس کے دائیں گال پر زہم کا ایک لمبا سا نشان تھا اور جناب میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس سے ابھی اتنا پتا چلا ہے کہ ہاتم کا تعلق فوج کے کسی محکمے سے تھا سفدر نے کہا فوج سے یہ کیسے معلوم ہوا امران نے چونکر پوچھا سر کیفے جابر کے ایک بیرے سے معلومات ملی ہیں اس کی ڈیوٹی دھماکے سے تھوڑی دیر پہلے آف ہوئی تھی وہ جابر کے دفتر کے لیے مخصوص تھا میں نے اسے تلاش کیا اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہاتم پہلے بھی اکثر جابر سے ملنے آتا رہتا تھا اور جابر نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کا تعلق فوج سے ہے سفدر نے کہا جابر اور ہاتم کے درمیان ہونے والی بات چیت کا کچھ پتہ چلا شاید اس بیرے نے کچھ سنا ہو امران نے کہا میں نے پوچھا تھا سر لیکن وہ نہیں بتا سکا کیونکہ جابر نے کمرے کے اندر ایسا حفاظتی سسٹم لگا رکھا تھا کہ اس کو آن کرنے کے بعد باہر سے کچھ سنا نہیں جا سکتا تھا اور جابر نے ہاتم سے ملتے ہی یہ نظام آن کر دیا تھا سفدر نے کہا اوکے ٹھیک ہے بس اتنی معلومات کافی ہیں امران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کا ریسیور رکھ دیا یہ تو کوئی بہت گہرا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے ہر طرف سے فوج ہی سامنے آ رہی ہے امران نے کہا اور بلیک سیرو نے سر ہلا دیا کہیں فوج کے اندر کوئی بغاوت کا چکر تو نہیں چل رہا بلیک سیرو نے کہا نہیں ایسی صورت میں اس کیفے کو اڑانے کے لیے کسی مقام مجرم سے رابطہ قائم نہ کیا جاتا یہ تو کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر گھمانے شروع کر دیے جیس ملٹری انٹیلیجنس ہیڈکوارٹر دوسری طرف سے ایک رخت آواز سنائی دی ایکس ٹو چیف سے بات کراؤ امران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا او یس سر ہول کیجئے سر دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر جان لمحوں بعد کلک کی آواز کے ساتھ تھی ملٹری سیکرٹ سرویس کے چیف کی آواز سنائی دی یس کنن حسن سپیکنگ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کنن حسن کی آواز سنائی دی ایکس ٹو کنن حسن پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نمبر آپ کے کس سیکشن کا ہے امران نے وہی نمبر دہرا دیا یہ نمبر ہمارے کافرستان ڈیسک کے لیے مخصوص ہے جناب کیو ہیڈیت ہے دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں پوچھا گیا کافرستانی ڈیسک میں کون کون شامل ہے امران نے پوچھا پورا شعبہ ہے تقریباً بیس پچیس افراد شامل ہیں سر کوئی حاصل بات ہو گئی ہے تو مجھے بتائیے کنن حسن نے الجے ہوئے مگر مدبانہ انداز میں پوچھا یہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتائیے کہ حاتم نام کا کوئی آدمی بھی ملٹری انٹیلیجنس میں شامل ہے امران نے کہا ہاتم ہاں میجر ہاتم سپیشل ایجن ہے اور کافرستان شعبے سے متعلق ہیں چیف نے جواب دیا لیکن اب اس کے لہجے سے بے پناہ حیرت کا اظہار ہو رہا تھا میجر ہاتم کے متعلق آپ کو کوئی ریپورٹ دی گئی تھی امران نے پوچھا ہاں ابھی کننل جب بھار نے جو کافرستان ڈیسک کے انچارٹھ ہیں انہوں نے ریپورٹ دی ہے کہ دارالحکومت میں ایک کیفے کو بم سے اڑا دیا گیا ہے اور اتفاق سے میجر ہاتم بھی وہاں کسی سے ملنے گیا ہوا تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے لیکن آپ کو یہ سب معلومات اتنی جلدی کیسے حاصل ہو گئی سر چیف نے حیران ہو کر پوچھا آج کل کافرستانی ڈیسک کے پاس کوئی حسوسی میشن ہے امران نے اس کا جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا چونکہ ملٹری سیکرٹ سرویس کا چیف بھی ایکس ٹو سے قانونی طور پر تعاون کرنے کا پابند تھا اور رینک میں اس سے کم در تھا اس لئے وہ بیچارہ بس حیرت کا ہی اظہار کر سکتا تھا نہیں کوئی حاصل میشن تو نہیں ہے البتہ عام کام کاش تو بہرحال چلتا ہی رہتا ہے چیف نے جواب دیا اوکے کوئی حاصل بات نہیں تھی مجھے سیکرٹ سرویس کی طرف سے ریپورٹ ملی تھی کہ ایک آدمی ہاتم جس کا تعلق فوج سے ہے کیفے ہنیمون میں بھم کے دماکے سے ہلاک ہو گیا ہے وہ اس وقت کیفے ہنیمون کے مالک اور شہر کے مشہور گنڈے جابر کے دفتر میں اس کے ساتھ موجود تھا چونکہ ہم ایسے جرائم پیشہ افراد کی مستقل نگرانی کرتے رہتے ہیں اس لئے ہاتم کے متعلق اطلاع ملی اور پھر مزید تحقیقات سے پتا چلا کہ اس کے پاس سے یہ فون نمبر جو میں نے پہلے پوچھا ہے ملا ہے چونکہ یہ فون نمبر ملٹری انٹیلیجنس کا حفیہ نمبر تھا اس سے میں سمجھ گیا کہ ہاتم کا تعلق ملٹری سیکرٹ سرویس سے تھا چونکہ میں نے کنفرمیشن کے لئے آپ کو فون کیا تھا مجھے دراصل یہ فکر تھی کہ کہیں ہاتم کسی سرکاری مشن کے سلسلے میں تو نہیں مارا گیا لیکن اب آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی خصوصی مشن درپیش نہیں تھا تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ اپنے کسی پرائیوٹ کام سے وہاں گیا ہوگا امران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا لیکن اصل بات وہ گول ہی کر گیا اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ چیف مطمئن ہو جائے ٹھیک ہے جناب ویسے مجھے آپ کے مطاحتوں کی کارکردگی پر رشک آتا ہے کہ وہ کس قدر تیزی سے کام کرتے ہیں کہ ہاتم کے مرنے کی ریپورٹ مجھے ابھی چاند لمحے پہلے ملی ہے جبکہ آپ کو اس قدر تفصیلی معلومات حاصل ہو گئی ہیں چیف نے بڑے تعریفی اور مطمئن لہچے میں بات کرتے ہوئے کہا تینکیو امران نے محتسر سا جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا آپ نے چیف کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی ہے خصوصی مشن پر کام کر رہا تھا اور اسی سلسلے میں وہ جابر سے ملا ہوگا اور بم مار کر پورے کیفے کو ہی اڑا دیا گیا اس بم مارنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجرموں نے انتہائی گہری چال چلی ہے اگر وہ براہ راست حاتم کو گولی مار دیتے تو لازمان ملٹری انٹیلیجنس چونگ پڑتی اس طرح وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حاتم بس کیفے میں موجود تھا اس لئے مارا گیا اگر میں چیف کو مطمئن نہ کرتا تو وہ لازمان گرنل جبار سے بات کرتا اور مجرم جو اب مجھے یقین ہے کہ ملٹری سیکرٹ سرویس کے اس شعبے میں گسے ہوئے ہیں پوری طرح چونگ پڑتے اس طرح اصل صورتحال ہمارے سامنے نہ آتی امران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا لیکن اب بھی اصل صورتحال تو سامنے نہیں آئی بلیک سیرو نے کہا نہیں اب مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے مینجر نے جسے دھماکے کے متعلق آسٹر گروپ کے آدمی راسکل نے ریپورٹ دی تھی میرے ملنے کے بعد اس نمبر پر کسی ارسلان سے بات کی تھی حالانکہ میرا حیال تھا کہ وہ سابقہ مینجر ارشد سے بات کرے گا اور اس نمبر پر براہ راس ارسلان کی فون اٹین کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ارسلان ملٹری سیکرٹ سرویس کی کافرستانی ڈیسٹ سے متعلق ہے اور یقیناً وہ کافرستانی ایجنٹ ہے یا ان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے بہرحال کرنل جبار میرا ذاتی طور پر واقف ہے میں اس سے براہ راس پاتھ کر کے اصل صورتحال معلوم کر لوں گا اس کے بعد اگر ہمارے کرنے کا کوئی کیس ہوا تو پھر اس کیس کو بالا ہی بالا ٹرانسفر کرا لیا جائے گا امران نے کہا اور پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا میٹنگ کی کاروائی شروع کی جائے کافرستانی وزیر دفاع نے ساتھ بیٹے ہوئے کافرستانی ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل سنڈاری سے محاتب ہو کر کہا جناب جیسا کہ گزشتہ میٹنگ میں تیہ کیا گیا تھا کشوگران علاقے میں تعمیر ہونے والے سینٹر کی تعمیر رکوانے کے لیے برفانی انسانوں والی ترکیب استعمال کی جائے تو جناب اسی سلسلے میں یہ میٹنگ بلائی گئی ہے تاکہ اس کے متعلق ریپورٹ پیش کی جا سکے اس میشن کے ان چار سپیشل ڈی ایجنٹ کیپٹن شرما موجود ہیں کھڑا ہو گیا جناب جیسا کہ گزشتہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا میں نے برفانی انسانوں والی ترکیب استعمال کی اور جناب ہم نے وقتاً فوقتاً حملہ کر کے سینٹر کو تعمیر کرنے والے تقریباً پچاس افراد کو بڑے وحشیانہ انداز میں ہلاک کر دیا اور دس افراد شدید زہمی ہوئے انہیں ہلاک اس لیے نہ کیا گیا تاکہ وہ برفانی انسانوں کے حملے کے بارے میں بتا سکے دو تین حملوں تک تو شوگران والے ہاموش رہے لیکن پھر ان کا پیمانہ سبر لبریس ہو گیا اور انہوں نے فوری طور پر یہ منصوبہ حتم کر دیا ہم اس سلسلے میں تحقیقات کرتے رہے پاکیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس میں ہمارے ایک ایجنٹ نے اب ہمیں اطلاع دی ہے کہ یہ سینٹر ہماری علاقے پر نگاہ رکھنے کے لیے حکومت پاکیشیا اور حکومت شوگران کے درمیان ایک حفیہ معایدے کے تحت تعمیر کیا جا رہا تھا حکومت شوگران کو اسے براہراز کوئی فائدہ نہیں تھا حکومت شوگران نے اپنے آدمیوں کی اس طرح ہلاکت کے بعد اس سینٹر کی تعمیر غیر ضروری اور اپنے لیے نقصان دے سمجھ کر معتل کر دی اور حکومت پاکیشیا کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا حکومت پاکیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس کے کافرستانی ڈیسک کے چیف نے اپنے طور پر تحقیقات کی ہیں کہ اس سینٹر کی تعمیر رکھوانے میں کافرستان تو دلچسپی نہیں لے رہا چنانچہ ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سپیشل ایجنٹ حاتم کو مقرر کیا گیا تاکہ وہ ہمارے اعلیٰ فوجی حلقوں میں آ کر یہ سنگن لے کیا ہم اس پر ملوث ہیں یا نہیں اگر ملوث ہیں تو کیوں اس طرح ہمارا کریک مشن سامنے آ جاتا جسے چھپانے کے لیے یہ ساری کاروائی کی جا رہی تھی حاتم انتہائی محبے وطن ذہین اور تیز ترین ایجنٹ ہے اس نے یہاں ایسے تعلقات بنائے ہوئے تھے کہ اگر وہ آتا تو لازمان اصل بات کا پتہ چلا لیتا چنانچہ چیف صاحب نے وہاں موجود اپنے ایجنٹ سے حاتم کو اس طرح روکنے کے لیے کہا کہ پاکشیشیا کی ملٹری انٹیلیجنس بھی نہ چونکے اور حاتم بھی روک جائے اس پر ایجنٹ نے بڑا حبصورت طریقہ استعمال کیا اس نے وہاں کی ایک مقام گروپ کے ذریعے ایک کیفے کو بم سے اڑوا دیا جس میں حاتم ویسے ہی بیٹا ہوا تھا اس طرح حاتم کی موت اتفاقیہ سمجھی گئی اس کے بعد ایک اچھا کام ہوا کہ پاکشیشیا ملٹری انٹیلیجنس کے کافریسانی ڈیس کے چیف نے یہ مشن ہمارے ہی ایجنٹ کے سپورت کر دیا اس طرح ہم ایجنٹ کے ذریعے یہ ریپورٹ بجوا دیں گے کہ کافریسان اس میں کسی طور پر ملاوث نہیں ہے چنانچہ یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے گا کیپٹن شرما نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا گوڈ یہ تو بہت اچھا ہوا اس کا مطلب ہے اب وہ گن اور درہ پوری طرح محفوظ ہو گیا ہے وزیر دفاع نے ہوش ہوتے ہوئے کہا جی ہاں اب ہمیں کوئی فکر نہیں رہا کرنر سنڈاری نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ کون سا پہلو مسٹر بنداری وزیر دفاع نے چونگ کا سیکرٹری دفاع کی طرف دیکھا میٹنگ کے باقی شرکا بھی اس کی طرف دیکھنے لگے جناب حاتم کے ایک پورے کیفے کے تباہ ہونے سے مر جانے پر ملٹری انٹیلیجنس تو مطمئن ہو جائے گی لیکن پاکی شاہ سیکرٹ سرویس کا چیف مطمئن نہیں ہوگا وہ لازمن اس کیفے کے اس طرح بم سے اڑنے اور پھر حاتم جیسے ملٹری انٹیلیجنس کے سپیشل ایجنٹ کے مرنے پر لازمن چونگے گا اور پاکی شاہ سیکرٹ سرویس کو ذرا برابر بھی اصل بات کا شک ہو گیا تو پھر وہ لازمن بعد کی تیہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس گان کے متعلق انہیں معلومات حاصل ہو جائیں تو وہ اس گان کو ہی تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیں سیکرٹری دفاع نے کہا یہ کیا بات ہوئی ملٹری انٹیلیجنس کے کاموں سے سیکرٹ سرویس کا کیا تعلق اور پھر آپ کی بات مکمل طور پر مفروضے پر مبنی ہے اسی لئے میرا حیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کریک کی حفاظت کے لئے کوئی حفیہ انتظام کر دیں اور کافرستان کی سیکرٹ سرویس کو چکرنا کر دیں اگر پاکی شاہ سیکرٹ سرویس کوئی گر بڑھ کرے تو وہ اسے سنبھار لے وزیر دفاع نے کہا یس سر میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہم بہرحال ہوشیار رہیں سیکرٹری دفاع نے سر ہلاتے ہوئے کہا مسٹر بھندھاری کی بات بلکل درست ہے ہمیں بہرحال چکرنا رہنا ہوگا میرے ذہن میں پہلے سے اس بات کا حیال تھا چنانچہ میں نے کریک کی حفیہ حفاظت کے لئے ایک حسوسی سیل تشکیل دیا ہے جس کا انچارچ میں نے کیپٹن شرما کو بنا دیا ہے کیپٹن شرما کا سیل اس گان اور درے کی حفاظت کے لئے مستقیل بنیادوں پر کام کرے گا اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کافرستانی سیکرٹ سرویس کے چیف مسٹر شاگل کو بھی علام کر دیتا ہوں کہ وہ پاکیشیائی سیکرٹ سرویس کی کارکردگی پر نگاہ رکھے کرنس انڈاری نے کہا گوڈ آپ واقعی بہت دورندیش اور اکل مند ہے اور کیپٹن شرما کی تائناتی بلکل درست ہے مجھے یقین ہے کہ کیپٹن شرما ہر قسم کی صورتحال سے نمٹ لیں گے وزیر دفاع نے تعریفی انداز میں کہا آپ بے فکر ہیں سر میں کریک کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کر دوں گا کہ یہ حل لحاظ سے نقابل تصیر ہو جائے گا کیپٹن شرما نے اٹھ کر کہا اوکی بات مکمل ہو گئی اب میرے حیال میں اس سلسلے میں مزید کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں وزیر دفاع نے کہا یہ سر فائل مکمل کر کے میں دستہت کے لیے بجوا دوں گا کنر سنڈاری نے کہا اور وزیر دفاع سرحلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برحواست ہو گئی عمران صاحب یہ تو بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے کافرستان والے آہر کیو چھوگران کی بہاڑی پر تعمیر ہونے والے سینڈر کو رکوانا چاہتے ہیں بلیک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا دیکھو تاہر اس کی بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے حالانکہ بظاہر وہاں ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی میں نے ان علاقوں کا نقشہ دیکھا ہے وہاں سینڈر تعمیر ہونے سے کافرستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ علاقہ اندہائی دشوار گزار بہاڑی علاقہ ہے وہاں کوئی فوجی چھاؤنی نہیں ہے البتہ ایک معمولی سی دیکھ پال کی فوجی چھاؤنی موجود ہے کرنل جبار سے ڈسکس کے بعد مجھے یقین ہے کہ اس سینڈر کو رکوانے کا پاکششیہ کی اس سرحدی ڈیم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے عمران نے کہا اگر ایسی بات تھی تو آپ اس کافرستانی ایجنٹ میجر ارسلان کو پکڑ کر اس سے تفصیلات حاصل کر سکتے تھے بلاک سیرو نے مو بناتے ہوئے کہا اس طرح نہیں فی الحال تو کافرستان والے مطمئن ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں لیکن میجر ارسلان پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ یک لہت چو کرنے ہو جاتے اس لیے میں نے کرنل جبار پر بھی میجر ارسلان کے بارے میں کوئی شبہ والی بات نہیں کی اور نہ ہی اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا ہے کیونکہ اس طرح کافرستان والے چو کرنے ہو جاتے میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے طور پر اصل بات کا پتہ چلائے جائے اس کے بعد کوئی ایکشن لیا جائے عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا لیکن اب اصل بات کا کس طرح پتہ چلے گا اس کا بھی کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے بلاک زیرو نے کہا میرا حیال ہے سیکرٹ سرویس کے ممبران کافی عرصے سے کسی تفریحی مشن پر نہیں گئے کہیں پکنگ منانے بس مسلسل کام ہی ہوتا رہا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تفریحی مشن پکنگ کیا مطلب میں سمجھا نہیں بلاک زیرو نے کہا اب پہلے تمہیں مشن کی قسمیں سمجھاؤں کی ایک ہوتا ہے سفارتی مشن ایک سیاسی مشن ایک فوجی مشن اس طرح تفریحی مشن بھی ہوتا ہے یعنی تفریح کے لیے نہیں جانا اگر مجھے اسی طرح پڑھانا ہی تھا تو پھر کسی یونیورسٹی میں لیکچرار ہی بن جاتا کم از کم ہر ماہ تنہوا تو مل جاتی اب تو سلمان اپنی تنہوا میں سے مجھے کھلا رہا ہے عمران نے کہا اور بلاک زیرو ہنس پڑا میرا مطلب تھا اس قدر سنجیدہ اور گہرے مطالعہ میں یہ یک لہت تفریحی مشن اور پکنگ کہاں سے ٹپک پڑی بلاک زیرو نے بے احتیار ہستے ہوئے کہا میرے فلیٹ کے چھاتھ ٹپکتی ہے میں نے اس کی شکایت آنچ تک سوپر فیاس کو نہیں کی ورنہ وہ مرمت کے بہانے ہی مجھے بیدہ حل کر دے گا اور تم تفریح اور پکنگ کے ٹپکنگ سے اتنے ہوف زدہ ہو گئے ہو یار اب اس قدر سخت گیر باس بھی نہ بنو بیچارے سیکرٹ سرویس کے ممبروں کو بھی تفریح کر لینے دیا کرو اب دیکھو اگر سیکرٹ سرویس کے ممبران اس سرحدی ڈیم پر پکنگ بنانے چلے بھی جائیں تو تمہاری آفسری میں آہر کیا حرچ ہوتا ہے امران نے کہا اچھا اچھا اب میں سمجھا آپ تفریح اور پکنگ کے بہانے اس ڈیم اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو چیک کرنا چاہتے ہیں ہاں اچھا آئیڈیا ہے لیکن اس ڈیم کے گرد تو انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں بلاک سیرو نے ہستے ہوئے کہا تو ہم نے ڈیم میں جا کر تراکی سکھانے کا سکول تو نہیں کھولنا بھائی ڈیم سے ہٹ کر کافرستانی سرحد کے پاس ایک پہاڑی ہے تھاکر پہاڑی سنی ہے بہت حبصورت جگہ ہے بڑا ہی بہترین نظارہ ہوتا ہے کافرستان کا کافی علاقہ وہاں سے بغیر ویزے کے نظر آ جاتا ہے امران نے سرحلاتے ہوئے کہا لیکن امران صاحب کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس تفریح میں میری بھی شمولیت ہو جائے میں بھی اب یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں بلیک سیرو نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی ہم سلیمان کو ایکس ٹو بنا دیتے ہیں اور سیکر سرویس میں ٹائگر جوانا اور جوزف کو شامل کر دیتے ہیں اگر پیچھے کچھ ہوا تو وہ سمحال لے گا اور تم سیکر سرویس سمیت تفریح کرتے رہو البتہ ایک بات ہے تنہوا نہیں ملے گی امران نے کہا اور بلیک سیرو ہنس پڑا میں آپ کا مطلب سمجھ گیا کہ سیکر سرویس کی ہیڈ کوارٹر کو حالی نہیں چھوڑا جا سکتا ٹھیک ہے جناب میری قسمت آپ جائیں تفریح کریں بلیک سیرو نے مو بناتے ہوئے کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہم نے وہاں چھ ماہ تو نہیں لگا دینے چلو تم بھی ساتھ چلو امران نے ہستے ہوئے کہا لیکن کس حیثیت سے بلیک سیرو نے چونکر پوچھا ایکس ٹو کی حیثیت سے اور کس حیثیت سے جانا چاہتے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بلیک سیرو نے حیرت برے لہجے میں کہا نکاب اتار دو اور چہرے پر کوئی بیانک اور ظالمانہ قسم کا میک اپ کر لو بس امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر ہو گئی سب کی تفریح ناجناب میں ایسے جانے پر تیار نہیں بلیک سیرو نے ہستے ہوئے کہا ہاں یہ بات ہے تفریح پھر یہی ہوگی کہ جولیا تمہارے پیچھے اور تنویر جولیا کے پیچھے ہم سب تالیاں بجانے والے اچھا ایسا کرو تمہیں لہتا وہاں پہنچ جانا اور بس پھر تم میرے پرانے دوست ہو بڑے بے تکلف پاکی میں سنبھال لوں گا امران نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا بلیک سیرو نے ہش ہوتے ہوئے کہا چلو پھر بنا لے پروگرام اجازت ہے نا امران نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر ڈال کرنے شروع کر دیئے جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی پورا نام بتایا کرو کچھ روب تو پڑے یہ ادھورا نام سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی تم چار پانچ سال کی بچی ہو جس کی سر پر ہاتھ پھیر کر ایک پیاری سی گڑیا توفے میں دی جائے امران نے اپنی اصل آواز میں کہا اوہ امران تم کیسے فون کیا جولیا کے لہجے میں مسکراہت نمائی تھی ریسیور اٹھایا تمہارے نمبر اوہ سوری تمہارے فون کے نمبر ڈال کیے تو تمہاری خوبصورت معصوم پیاری کومل سی آواز آنی شروع ہو گئی یقین کرو جولیا تمہاری آواز سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دور کہیں مندر میں کانسی کی گھنٹیاں باجوٹی ہوں مدھم اور کومل سوروں میں موسم بہار میں بہتی ہوئی ندی کی روام موجوں کی طرح امران نے حالستن عاشقوں کے انداز میں کہا اور بلیک سیرو امران جیسے آدمی کے مو سے اس قسم کی عشقیہ اور رومانی فکریں سن کر آنکھیں پھاڑ کر ہی رہ گیا تم واقعی شیطان ہو امران حالستن شیطان جولیا کی ہنسی اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی جولیا جیسے بھی ہو بہرحال عورت تھی اور عورت اس قسم کی تعریف پر جان بوجھ کر یقین کر لیتی ہے محاورے میں تو مجسم استعمال ہوتا ہے ویسے تمہاری بات درست ہے جب ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو شیطان بھی ملاوٹی ہو سکتا ہے لیکن جولیا شیطان میں ملاوٹ کس چیز کی ہوتی ہوگی امران نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا اور جولیا ایک بار پھر ہس پڑی اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کیسے فون کیا تھا جولیا نے ہستے ہوئے کہا آج سلمان پاشا سے لمبا جھگڑا ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں اسے بتانا پڑا کہ میں اس سے بھی بڑا باورچی ہوں اسی لئے آلہ قسم کے کھانے تیار کر سکتا ہوں اس پر سلمان نے کہا کہ اگر میں اس سے اچھے کھانے تیار کر دکھاؤں تو وہ اپنی سابقہ دو سال کی تنہوا ماف کر دے گا اور جج بن گئے تم سب لوگ چنانچہ اب مہربانی کرنا اور میرے کھانوں کی اس طرح تعریف کر دینا جس طرح میں نے تمہاری آواز کی کی ہے امران نے کہا اچھا تو مطلب ہے میری آواز اس طرح حراب ہے جس طرح کی کھانے تم پکاؤ گے جولیا نے مسنوئی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ارے ارے اب اسے ناراض نہ ہو جاؤ پلیز ورنہ سلمان نے میرا نات کا بند کر دینا ہے اور میرا نات کا بند ہو گیا تو سمجھو کی سب کچھ ہی بند امران نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور جولیا کھل کھلا کر ہانس پڑی بھائی ہم تو انصاف کریں گے اچھا بتاؤ کب پکا رہے ہو اس کے لئے لمبی رقم چاہیے اور تم جانتی ہو کہ چیل کے گھوسلے میں تو ماس ہو سکتا ہے بیچارے علی امران کی جیب میں رقم نہیں ہو سکتی اس لئے میں نے اور ہی چکر چلا دیا امران نے کہا ظاہر ہے تم چکر چلانا تو حوب جانتے ہو جولیا اب پوری طرح اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی میں اس معاملے میں سمف نازک کو ہی استاد مانتا ہوں امران نے بڑے سنجیدہ لہچے میں تنس کرتے ہوئے کہا اور جولیا ہنس پڑی اب تم پٹری سے نہ اترو وہ چکر بتاؤ جولیا نے ہستے ہوئے کہا میں نے سوچا تنہوا مجھے ملتے نہیں چلو ناک کو ہاتھ لگا کر ہی پکڑ لوں چنانچہ میں نے کھانوں کا سارا حرچہ تمہارے نکاہ پوش باس پر ڈال دیا امران نے سامنے بیٹھے ہوئے بلیک سیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور بلیک سیرو مسکرا دیا کیا مطلب کیا کھانے کا بل ایکس ٹو ادا کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو انتہائی اصول پسند آدمی ہے جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا